بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم معزز ناظرین گیندے کے پھول کی خوشبو سونکتے ہوئے جماع کرنے سے ٹائمنگ بڑھتی ہے جبانی پھل جماع کے دوران کھانے سے منی میں گاڑھا پن آ جاتا ہے لائسن کو زبان کے نیچے رکھ کر جماع کرنے سے ٹائمنگ ایک گھنٹے تک بڑھ جاتی ہے لہنگ کا پانی نفس پر ڈالنے سے تین بھار بھی جماع کرنے پر نفس نہیں بیٹھتا ہے اگر بدی جلا کر عورت کے پاس جانے سے عورت کی دیر سے فارغ ہوتی ہے سفیدے کے پتوں کا پانی نفس پر ڈالنے سے نفس میں موٹا پن آ جاتا ہے عورت کی چھاتیوں پر لسوڑی کا رس لگانے سے عورت کی چھاتی کا سائز بڑھ جاتا ہے نفس کی ٹوپی پر آڑو کا رس لگانے سے نفس کی ٹوپی گدھے جیسی موٹی ہو جاتی ہے عورت کے پچھوڑے پر تلوں کا تیل لگانے سے پچھوڑے کا سائز بڑھ جاتا ہے نفس پر مولی کے پتے لپیٹ کر سونے سے نفس کا سائز مولی جیسا لمبا ہو جاتا ہے شکرکند کو ابال کر کھاؤ پھر جماع کرو نفس فارغ ہونے کے بعد بھی کھڑا رہے گا گدھی کے ساتھ جماع کرنے سے نفس کا سائز آٹھیں اچ تک بڑھ جاتا ہے عورت کو گھوڑی بنا کر جماع کرنے سے نفس کی سختی بڑھ جاتی ہے گھوڑی کے پتے کھا کر جماع کرنے سے مرد کا بڑھاپا دیر سے آتا ہے جو عورت فختہ کا سوپ پی لے ایسی عورت پر ستر سال تک بڑھاپا نہیں آتا جس عورت کا پھچوڑا بڑا ہوتا ہے ایسی عورت مرد کی نسبت جلدی مر جاتی ہے کاجو کھا کر مٹھ مارنے سے نفس فوری طور پر موٹا ہو جاتا ہے انجیر کھانے سے مرد کی بدن کی طاقت گھوڑے جیسی ہو جاتی ہے عورت کو کلونجی کی خوشبو سنگھ ہو کر جماع کرنے سے عورت کو حمل فوری ٹھہر جاتا ہے جس عورت کی چھاتیاں بڑی ہوتی ہیں وہ جلدی مر جاتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی